احمد قریشی کی آج نیوس سے خصوصی گفتگو کا بھارت افغان امن عمل کے خلاف بھی سازشیں کر رہا ہے پانچ سال میں انتیس ارب روپے کی سبسیڈی دی گئی معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کی پریس بریفنگ کہا نون لگ نے چھبیس ارب اور ہماری پنجاب حکومت نے دو ارب چالیس کروڑ کی سبسیڈی دی بیس ارب کی سبسیڈی دینے والے شاہد حاکان تارزن من کر کمیشن میں پیش ہوئے لیکن جواب نہ دے سکے سب سے زیادہ فائدہ اومنی گروپ نے اٹھایا نون لگ نے سبسیڈی دی لیکن پانچ سال تک چینی کی قیمت بھی بڑھنے نہیں دی مریم آرنگزیب کا جوابی وار کہا بتائیں چینی کی قلت کے باوجود وزیراعظم نے برامت کی اجازت کیوں دی شہزاد اکبر نے اصل مجرموں کو پچھلی گلی سے بھگا دیا معصوم وزیر اعلیٰ اور وزیر خزانہ کمیشن کو مطمئن نہ کر سکے امید تھی آج وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا استیفہ آئے گا حکومت کرونا کے بجائے نون لیک سے لڑ رہی ہے ملک میں کرونا وائرس مزید اٹھائیز زندگیاں نگل گیا امباد بارہ سو پچیس ہو گئیں چوبیس گھنٹے میں چودہ سو چھالیس افرات میں وائرس کی تصدیق تعداد 69155 تک جا پہنچی لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد 19 دن میں 29 ہزار سے زائد کیسز سامنے آئے 586 مریض جان سے گئے کراچی کے اسپتال کرونا وائرس کے مریضوں سے بھر گئے ذرائع کے مطابق جناس سویل اور انڈس اسپتال میں وینٹی لیٹرز کم پڑ گئے صوبے کے بیشتر سرکاری اسپتال بنیادی سہولیات تک سے محروم حکومت پنجاب کا ہفتے میں چار دن مارکیٹس اور شاپنگ مالٹس کھولنے پر غور وزیر تجارت میاں اسلام اقبال کہتے ہیں دکانیں صبح و نو سے شام پانچ بجے تک کھولیں گی خیبت پختل خواہ میں پانچ بچتے ہی تمام دکانوں کے شٹر ڈاؤن بلکستان حکومت نے لوگ ڈاؤن سخت کرنے کا اندیا دے دیا عوام کو کرونا وائرس اور بھوک دونوں سے بچانا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا بیان کہتے ہیں تنقید کرنے والے زمینی حقائق سے لاعلم ہیں آزمائش کی گھڑی میں اپوزیشن کی جانب سے قوم کو تخصیم کرنے کی کوشش قابل مضمت ہے کڑی دل سے فصلوں کو بچانے کے لیے مطالفہ محکموں کو ایکشن کی ہدایت کرونا کے خلاف جنگ میں موڈی حکومت ناکام امریکی اقبار نیوارک ٹائمز نے اقدامات کا بھانڈا پھوڑ دیا لکھا کرونا صورتحال میں کاسٹ سسٹم واضح ہو گیا چھوٹی کاسٹ اور اقلیتوں کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا گیا ثابت ہو گیا موڈی کا ہندوستان صرف امیروں کے لیے ہے سخت لوگ ڈاؤن کے باوجود کیسز اور اموات بڑھے بھارتی عوام موڈی حکومت ور اعتماد کھونے لگے ہیں کرونا وائرس دنیا بھر میں ساڑھے تین لاکھ سے زائد زندگیاں نگل گیا صرف امریکہ میں ایک لاکھ سے زائد افراد جان سے گئے برازیل کرونا وائرس کا دوسرا بڑھا گڑھ بن گیا کیسز چار لاکھ کے قریب اموات چوبیس ہزار سے اوپر چلی گئیں برطانیہ میں سیتیس ہزار اٹلی میں بتیس ہزار فرانس میں اٹھائیس اور اسپین میں ستائیس ہزار سے زائد اموات قصور میں ایک اور بے قصور درندوں کی حوص کی بھینٹ چڑھ گیا اہلکار نے زیادتی میں ناکامی پر حافظ قرآن سمیر رحمان کی جان لے لی اے ایس پی سٹی ڈاکٹر عبدالحنان کی مقتول کے گھر آمت والد کا پولس کانسٹیبل کو برطاناک سزا دینے اور مقدمہ خصوصی عدالت میں چلانے کا مطالبہ پنجاب اور سندھ کے دہاک میں ٹڈڈی دل کی الغار کپاز گنہ کیلہ اور سبزیوں کی تیار فصلوں کا کیا شکار صوبائی حکومتوں کا نوٹس انتظامیہ کو ٹڈڈی دل سے نمٹنے کے لیے اغدامات کی ہدایت آج نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد اسپری مہم شروع اسلام علیکم رات بارہ بجے کی بولٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں مونس رزا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی بولٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں راجنپور میں مسلم لیگ نون کے سابق رکن پنجاب اسیملی سردار آتف مزاری گولی لگنے سے جانبہ ہو گئے اسپتال کے بہار کارسنان کی بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے اس بارے میں تعدادرین صورتحال جانتے ہیں آئی نیوز کنمائن بے اسحاق گبول سے اسحاق گبول اپ ڈیٹ کیجئے کا کیا معاملہ ہے جی ایسا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں اور سابق رکن اسمبلی یہ دو مرتبہ صبح اسمبلی رہ چکے ہیں تو یہ عمر کوٹ میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو نامعلوم جو پر ذرائع سے جو پتہ چلا ہے کہ انہیں جو ہے گولی لگی ہے جنہیں زخمی حالت میں دیسٹرک ہائٹ کوٹر ہسپتال راجنپور منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کی ڈیٹ ہو گئی ہے اور اس وقت جو کارکنان کی بڑی تعداد ہے وہ آسٹال کے باہر موجود ہے اب ان کی جو ڈیٹ باڈی ہے وہ عمر کوٹ لائی جائے گی یہ بتائے گا کہ پتہ چل سکا کہ کس نے ان کو ہٹ کیا ہے جی ابھی تک کچھ اس بارے میں کسی قسم کی جو انفارمیشن ہے وہ نہیں مل سکی تاہم جو چیمگویاں جاری ہیں لیکن کنفرم نہیں ہو رہا کہ انہیں گولی کس نے ماری ہے کیا کوئی سیاسی تنازہ لگتا ہے یا لین دین کا کوئی معاملہ جی ایسا تو کچھ نہیں ہے کیونکہ اگر ہم کچھ کہیں تو قبل از وقت ہوگا کیونکہ اس حوالے سے جو انویسٹیگیشن ہوگی اور اس حوالے سے مزید کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا بلکل راجن پوری میں مسلم لیگ نون کے سابق رکنے پنجاب اسیملی سردار عاطف منزاری گولی لگنے سے جانباخ ہو گئے ہیں اپڈیٹ کر رہتے ہیں ساق گبول پی آئی تیاری کی تحقیقات کے لیے آنے والی غیر میں سے ایک منور سعید کے بیٹے تھے اس وقت میرے ساہ منور سعید موجود ہیں ان سے باتشید کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام منور سب سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے بیٹے سے جب آپ کی بات ہوئی لاہور سے وہ کراچی آرہے تھے عید منانے کے لیے تو اس وقت آپ کی کیا قیفیت تھی اور جب آپ کو اطلاع ملی اس وقت آپ کی کیا قیفیت تھی بیٹا قیفیت تو یہ تھی کہ چونکہ وہ اٹھائیسوہ روزہ تھا جمعہ کا دن تھا تو ذرا دیر سے میں سو کے اٹھا مطلب فجر پڑھ کے پھر سو جاتے تھے پھر دیر سے اٹھتے تھے تو میں نے زہر اثر کی جو نماز ہے زہرین وہ میں نے پڑھی کوئی ڈھائی بجے وہ میں پڑھڑا تھا اور مجھے یہ پتا تھا کہ زفر کو پونے تین بجے لینڈ کرنا ہے خیر میں نے نماز شروع کر دی نماز پڑھی کو پونے تین بج گئے گھڑی کی طرف نظر ڈالی تو اس کا کوئی فون نہیں آیا زفر ہمیشہ وہ کر دیتا تھا ایک میسیج لینڈنگ کا نہیں آیا میں نے کہا شاید کچھ لیٹ ہو گیا ہو اس کے بعد میں ایک دعا پڑھتا ہوں دعا توصل وہ میں پڑھتا رہا اور وہ پڑھنے کے بعد پھر باقی ساری دعائیں مانتا ہوں اپنے لیے تو کم لیکن دوسروں کے لیے جس جس نے مجھ سے کہا ہے ان سب کے نام لے کے وہ دعا میں مانتا ہوں تو دعا تو تو دعا توصل میں نے پڑھنی شروع کی ختم کر دی پھر میں دعا مانگنی شروع کی اپنے پروردگار سے اس حوالے سے توصل کے حوالے سے تو مجھے بار بار ایک ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ زفر مسود کے لیے کرو دعا زفر مسود کے لیے دعا کرو زفر مسود میرے بیٹے کا نام ہے اس کے لیے دعا کرو میں کرتا رہا اس کا نام لے لے کے اور باقی لوگوں کا بھی نام لے کے مگر اس کے لیے زیادہ میں کرتا رہا خیر وہ دعا میں نے ختم کر دی ہے یہ وہی وقت تھا کہ جب بھی یہ سارا ہنگامہ ہو رہا تھا گرا ہے اور جلا ہے اور سب کچھ ہوا ہے اور میرے بیٹے کو لوگوں نے نکالا ہے خیر ختم ہو گیا تو میں لیٹ گیا یہ سوچ کے کہ ذرا دیر لیٹ لوں پھر بیٹا پہنچ جائے گا تو اس کے ساتھ پھر باتے کریں گے پھر سو نہیں سکیں گے بس توڑے لیٹے ہی ہوں تو میری بیوی کو ان کے بھائی کی بیوی کا فون آیا کہ زفر کب آ رہا ہے انہوں نے کہا اس کو گاڑی گئی ہوئی ہے ائرپورٹ بس آنے والا ہوگا وہ کہنے کی نہیں ٹی وی لگائیں چونکہ نماز پڑھا تھا میں ٹی وی بنتا انہیں ٹی وی لگایا بس ٹی وی لگایا تو اس پہ ایک عجیب و غریب کیفیت تھی شعور و شرابہ مچرا تھا اور دھوئے کا غبار تھا اور اور سب سبا ہوا تھا اچھا اس وقت فون میرکہ سے دفر بھائی کر نہیں آیا تھا اس وقت تک نہیں آیا تھا تو میری بیوی تو بے قرار ہوئی ظاہر ہے ماں ہوتی ہے وہ پریشان ہو گئی اور اس نے داردنا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا اور رونا شروع کر دیا میں نے اس سے کہا کہ میں تم ذرا حسلہ رکھو حسلہ رکھو انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا تم فکر نہ کرو مجھے پتہ نہیں کیوں یہ حساس تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا خیر وہ روتی دہارتی رہی تو میرے ٹیلی فون پر ایک اننون نمبر سے فون آیا میں نے اٹھایا تو میرے بیٹی کی آواز تھی زفر کی پپا میں یہاں میں خیریت سے ہوں پریشان نہ ہوں آپ اور میں پہنچ گیا ہوں یہ سی ایم ایچ ملیر بس یہ کہا اور فون بند ہو گیا میں نے ان لوگوں سے کہا میں نے کہا بھئی گبرہ احمد اس کا فون آیا تھا اور اس کے آواز تھی اور وہ پہنچ گیا ہے اور ماشاءاللہ خیریت سے ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا میں کنفرم کرلوں تو میں نے اسی نمبر پہ دوبارہ فون کیا تو وہ فون اٹھایا ایک خاتون تھی ڈاکٹر کوئی ہے نام میں بھولنا ہوں مجھے یاد ہونا چاہیئے سلام بہراد مجھے Bene đi شکای احمد مجھے سلام بایر بھی مجھے نامہ